موسیقی اسلام کم میرا نام روسا ہے اور آج یوم دفاع یعنی ڈیپینزے کے موقع پر ہم یاد کر رہے ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ کو جب بھارت یعنی انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور ہمارے سپائیوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی تھی ہم یاد کر رہے ہیں ہر ایک سپاہی کو ہر ایک افسر کو ہر ایک فوجی کو جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا اپنی لا زوال قربانیاں پیش کی تھی اس قوم کے لیے مجھے حالی میں یاد ہے کہ میں نے کچھ قصے سنے تھے اور ایسے قصے تھے کہ یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ وہ کہانیاں ہیں کہ شاید یہ ایک ایسی داستان ہے میں اگر اس کو صحیح لفظوں میں بیان کروں یہ ایک ایسی داستان ہے کہ اس کی کہیں اور مثال نہیں ہے یہ جو بطن سے محبت اور لا زوال قربانیاں دی گئیں ہمارے سپائیوں سے یہ ایسی کوئی مثال اور نہیں ہے کہتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنی شہیدوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولتے مجھے آج بھی یاد ہے اپنے سکول کے دن جب میں چھ ستمبر کے دن سکول جاتی تھی تو پرچم لہرائے جاتا تھا قومی ترانے ہوتے تھے اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کریں یہ وہ چیز ہے کہ آج ہم دیکھیں وہ ہمیں نہیں نظر آتی شاید ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس دن کو بلا دیا ہے شاید ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اس دن کی افادیت کو بلا دیا ہے ہمیں اور آپ کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے اپنے شہیدوں کے خون کا حق ادا کیا یہ شاید ایک سوالیہ نشان ہے آپ دیکھئے کہ ہر شعبے میں ہمارے معاشرے میں رول موڈلز موجود ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہمارا سرپاہی ہمارا رول موڈل نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہ ہمارا افسر پولیس افسر رول موڈل نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہ ہمارا فوجی جوان رول موڈل نہیں ہے یہ شاید ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ایک مشہور کہاوت ہے کہتے ہیں کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں لیکن جذبوں سے جیتی جاتی ہیں اگر اس بات پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جب ایک پوجی جوان جنگ پر لڑنے جاتا ہے تو صرف اس میں اس کے جذبات شامل نہیں ہیں بلکہ اس سے منسلک پوری عوام کے جذبات شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو واپس وہ جذبہ لے کے آنا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی مٹی کے لیے یہ صرف نہ کہ ہمارے لیے بلکہ ہمارے فوجی جوانوں کے لیے منٹلی اینڈ مورلی بہت بڑا سپورٹ ہوگا آپ اس بات پر غور کریں کہ ہمارے سپاہی جوان جو ہیں اس ملک کے لیے لا زوال قربانیاں پیش کر چکے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے اپنے بیویوں کو بیوہ کیا ہے اپنے مارک کے اوپر جو سہارا تھا وہ چلا گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر ایک نوجوان سپاہی پھر تیار ہوتا ہے اپنے آپ کو اس ملک کی مٹی کے لیے شہید ہونے کے لیے یہ وہ جذبہ ہے شاید جو ہم نے بھلا دیا ہے یہ وہ جذبہ ہے جو شاید ہمیں واپس اپنے اردگرد بچوں میں اور اپنے اردگرد لوگوں میں واپس پیدا کرنا ہے اور یہ چھ ستمبر کی شام جو ہے یہ ان شہیدوں کے نام ہے جنہوں نے اپنے گھر پہ تو میت ہوئی ان کے گھر پہ تو تتفین ہوئی لیکن انہوں نے اپنے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کر دیا تاکہ مجھ جیسے آپ اور ہم اور ہمارے بھائی بھیند ماں بیٹیاں تاکہ وہ محفوظ رہیں وہ سیف رہیں یہ شام ان کے نام آخر میں میں مطالبہ کرتی ہوں حکومت پاکستان سے کہ جس طرح کئی سال پہلے اس دن کو منایا جاتا تھا ویسے ہی اس دن کو منایا جائے جیسے کچھ سالوں پہلے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا جھنڈے لہرائے جاتے تھے سیملیز میں قومی طرح آنا ہوتا تھا سکولوں میں قومی طرح آنا ہوتا تھا اور پریڈ ہوتی تھی اسی طرح اس دن کو واپس ریوائیف کریے اس پیغام کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد